دوستو ہماری موت جس وقت پر لکھی ہے اسی ٹائم آ کر رہے گی نہ ایک لمحہ زیادہ ملے گا نہ ایک لمحہ کم ملے گا نہ ہی اس لمحے سے پہلے موت آ سکتی ہے کراچی میں ایک آدمی پانچری منزل پر بجلی کی تار کا کام کر رہا تھا پاؤں جو فسلا تو وہ پانچری منزل سے نیچے زمین پر آ گرا مگر اللہ کی شان دیکھیں نہ اس کو زخم آیا نہ اس کی ہڈی ٹوٹی نہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو ہاتھوں پر لے کر زمین پر لٹا دیا اب وہ بڑا خوش گھر والے بھی بڑے خوش لوگ آ کر مبارک بات دینے لگے دو دن گزرے کے اس کے دوست اس سے ملاقات کرنے کے لئے آئے انہوں نے بھی مبارک بات دی اور کہا کہ یار تمہیں اللہ تعالی نے نئی زندگی دی ہے چلو مٹھائی تو کھلاؤ وہ کہنے لگا میرے گھر کے سامنے ایک سوٹس شاپ ہے میں ابھی آپ کے لئے وہاں سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے ڈرائنگ روم سے گھر آیا تاکہ پیسے لے اور دکان پر جائے تو گھر میں فرش تازہ تازہ دھویا ہوا تھا جو ہی اس نے باہر نکل کر پاؤں رکھا اس کا پاؤں فسلا سر کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی واہ میرے اللہ تیری قدرت پانچی منزل سے زمین پر گرتا ہے چونکہ وقت نہیں آیا محفوظ رہتا ہے اور جب وقت آ گیا تو گھلے فرش کے اوپر پاؤں فسلتا ہے اور موت آ جاتی ہے تو کس کو پتا ہے کہ موت کا وقت کب ہے اسی لئے ہر وقت انسان موت کے لئے تیار رہے موسیقی